اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد فاروق رضا اشرفی پریسیڈنٹ افالہ حضرت فامنڈیشن میں آپ لوگوں سے یہ کہنے کے لئے لائیب آیا ہوں کچھ دنوں سے میرے ساتھ بہت ہی گلت ہو رہا ہے کچھ وہابی ہے آوے صدیقی ناہ میں جس کا ایک وہابی ہے اور ایک سابر انساری کر کے اور بھی کچھ اس کے ساتھی ہیں افو خان ہے ندیم مرحان پوری ہے ندیم الوی ہے کفایت اللہ ہے اور بھی بہت سارے ان کے ساتھ والے ہیں مخیب آوہ کر کے ایک ہے انہوں نے میرا فوٹو گلت استعمال کیا میرا نمبر گلت استعمال کیا حضور تاجو شریعہ رحمت اللہ علیہ کے فوٹو کو انہوں نے غلط طریقے سے ایڈٹ کیا اس پر گالیاں لکھی اور میرا نمبر وہاں پر ڈال دیا حضور تاجو شریعہ کی فوٹو پر گندی گندی گالیاں لکھی میرا نمبر میرا فوٹو وہاں پر ڈال دیا اور اس کو شوشل میڈیا پر عام کر دیا فیس بک پر عام کیا یوٹیوب پر عام کیا اور واٹس اپ پر سب کو بھیجا جا رہا ہے میں تین چار مہینے سے مجھے ہمارے سننی بھائیوں کے فون آ رہے ہیں اور میں ان کو سمجھا سمجھا کے تھک گیا ہوں کہ بھائی یہ کام میں نے نہیں کیا ہے میں ایک سننی ہوں کبھی سننی کسی اپنے سننی آئلیم کو گالی نہیں دے گا تو میں کیوں تاجو شریعہ کو گالی دوں گا لیکن ہمارے لوگ سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہیں مجھے ماں بہن کی بہت گالیاں دے رہے ہیں حد تو یہ ہو گئی کہ جو ہمارے عالم ہیں ہمارے عالم بھی جب ہم کو فون کر رہے ہیں میں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ بھائی میں نے نہیں بنایا ہے پھر بھی وہ میرے اوپر مطلب الزام لگا رہا ہے تم نے ہی بنایا ہے تم نے ہی بنایا ہے ابھی کچھ اوڑیسہ کے کوئی عالم تھے جو مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ کی درگاہ ہے وہاں پر ایک مدرسہ چلتا ہے وہاں کے کچھ علماء نے مجھے فون کیا میں نے ان کو بہت سمجھایا کہ بھائی یہ کام میں نے نہیں کیا یہ کسی وہابی کا کام ہے تو بولتے ہیں کہ تم یہاں پر آجاؤ ہم یہاں پر بیٹھ کر بات کریں گے بھائی میں جوب والا بندہ ہوں میں وہاں پر نہیں آسکتا تو بولتے ہیں پھر تو پکا ہو گیا کہ تم نے یہ کام کیا ہے پھر میرا دماغ خراب میرا گصہ آیا پھر میں نے بولایا آپ لوگ جہالت والی باتیں کیوں کر رہے ہو جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے نہیں بنایا پھر بھی آپ میرے اوپر الزام لگا رہے ہو لیکن وہاں کے ایک عالم نے اتنی مجھے گندی گندی گالیاں تھی ماں بہن کی گالیاں تھی مجھے دوبندی تک کہہ دیا تو آج بہت ہی مجھے دکھ ہو رہا ہے بہت ہی درد کے ساتھ میرے آنکھوں میں آسوہ ہی آنے والے ہیں میں تمام لوگوں سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج سے میں دین و سنیت کا کام بند کر رہا ہوں اور انشاءاللہ جو ٹرور اسلام ایپ ہے جو ہم بنا رہے ہیں اور آلہ حضرت فاؤنڈیشن جو ہے جلد ہی ایک دو دن میں میں کسی ہمارے سنی بھائی کے حوالے اس کو کر دوں گا میرا پھر نہ اس فاؤنڈیشن سے کوئی لینہ دینا ہوگا اور نہ میرا پھر ٹرور اسلام اپلیکیشن سے کوئی لینہ دینا ہوگا میں ہمارے کسی سنی بھائی کو یہ کام سوپنے والا ہوں تو میرے جو نمبر عوام میں موجود ہے سیون نائن ڈبل سیون ٹو ون ڈیرو ٹری سکس ون نائن ایٹ نائن ٹو سیون ٹو ڈبل اٹ ون سکس اور ڈبل سیون ٹو اٹ و نائن ٹو ڈبل سکس صرف کل کے دن ہی میں اس کو آن رکھوں گا تو ہمارے جو کوئی سنی بھائی چاہتے ہیں کہ وہ آلہ حضرت فاؤنڈیشن چلانا چاہتے ہیں ٹرو اسلام ایپ کا کام کرنا چاہتے ہیں آگے کیونکہ یہ تو سنیت کا کام ہے تو جو بھی یہ کرنا چاہتا ہے تو وہ مجھ سے کانٹیکٹ کرے میں اس کو فاؤنڈیشن کا بھی پورا ذمہ داری دے دیتا ہوں اور اس کو اپلیکیشن کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں تو بس ایک دن میں اپنے نمبر چالو رکھوں گا اس کے بعد آلہ حضرت فاؤنڈیشن چینل بھی میں بند کر دوں گا اور فیس بک پہ جو میرا کام ہے میں وہ بھی بند کر دوں گا ویٹس اپ پر جو ہے وہ تو نمبریں ڈیلیٹ کر دوں گا ویٹس اپ چلے گئی نہیں تو تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ مجھ سے جو بھی گلتی ہو گئی ہو اگر میری طرف سے آپ لوگوں کا دل دھکا ہو تو آپ لوگ مجھے معاف کر دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی امید ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی سب انساءاللہ خیریت سے ہوں گے تو آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا وارٹس اپ پہ ندیم بھائی نے سینڈ کیا تھا گروپ میں تو میں نے ویڈیو دیکھا ایک جو ہمارے ممبئی کے ہیں فاروق رجا اسرفیہ وہ جو لیپٹوپ بابا ہیں ہمارے ان کے چیلے چپاٹی ہیں وہ برہل ہم سے کوئی گرج نہیں ہے بتانا یہ مقصد ہے میرا کہ آج سے تقریباً ڈیر سال یا دو سال پہلے اسی کے بیچ میں لگ بھگ میں ان سے بات کر رہا تھا فون سے تو وہ فاروق رجا جو ہیں ان کا جو ایک ساجیس تھا اپنا چینل چلانے کا یہ صرف یکی مقصد تھا نہ لوگوں کا اصلاح کریں یہ مقصد ان کا نہیں تھا بلکہ مقصد یہ تھا جو اہلِ حدیث حجرات ہیں اور جو دیون سے تعلق رکھتے ہیں ان کے بارے میں برا بھلا اور لوگوں کو دل میں گلتے میاں ڈالتے تھے اور برگلاتے تھے لوگوں کو برہل ہم نے بھی بہت بات کیا ان سے فاروق رجا سے ہم کو تو بہت قریب سے جانتے ہیں کبھی میں ان کے سامنے ابھی مجھے بہت کم لوگ جانتے ہیں لیکن وہ ہم بہت اچھے جانتے ہیں تو ہو سکتا وہ ہم کو دیکھے تو ان کو ہارے ٹک نہ ہو جائے مجھے امید ہے کہ نہ ہونا چاہیے تو ان سے میں بات کیا تھا بہت زیادہ تقریباً چھ سات مینے تک میں ان سے بات کیا میں ان سے یہ بول کے بات کر رہا تھا کہ مجھے آپ کا جو آپ لوگ کا جو چینل پر آپ لوگ جب بات چیت کر رہے ہیں ہم کو بہت اچھا لگ رہا ہے اور ہم سے بار بار پوچھتے تھے کہ آپ کون سا مسئلہ سے تعلق رکھتے ہیں تو میں اس ٹائم بولتا تھا کہ دیکھیں میں بریلی تھا لیکن ابھی میں تحقیق کر رہا ہوں مجھے جو اچھا لگے گا میں اس کو ایکسپٹ کروں گا تو وہ بیچارے بہت کوشش کیے ہم کو تبدیل کرنے کے لیے لیکن الحمدللہ نہ کامیاب رہے تو وہ ہم کو مطلب تقریباً ان کا یہ سوچ تھا کہ ہم کو ایسا ایسا بات بتائے ہیں تاکہ میں اب لوگ سامنے بتانا چاہتا ہوں وہ ہم کو کیا کیا بات بتائے تھے اہل حدیثوں کے بارے میں سب سے پہلا تو انہوں نے ہم کو جو بات بولا خاروق راجہ جو ہے کہ دیکھو یہ جو آج دنیا میں پنپ رہے ہیں اور ہمارے کمی گوزہ سے تو ان کو ان کے لیے جہاد کرتے ہیں جوان سے یہاں سے مولا ٹھیک ہے ہم سے جو چاہیے گا آپ پساعت دیں گے تو انہوں نے سب سے پہلا بات جو ہم سے کہا تھا کہ آپ مکہ میں رہتے ہیں تو آپ وہاں کا کچھ ایسا گلس ایسا پھوٹو اگرہ یا ویڈیو اگرہ کر کے ہم کو بھیجے میں بولا بھائی ہم یہاں کمانے آئے مرنے نہیں آئے یہاں تو دیکھ لے گا کوئی تو ہم کو جیل میں ڈال دے گا تو نہیں نہیں چھپ چھپا کے کوئی اگر کوئی آپ کو کچھ گلس سلط جیسے فاروق رجوی صاحب جو چلاتے ہیں لیپ ٹوپ پہ تو اگر کوئی ویڈیو ملے یا فوٹو ملے تو ہمارے پاس سینڈ کر دو تاکہ میں دیکھا کے آماموں کو بتاؤں کہ دیکھو یہ مکہ میں سعودی عرب میں کیسے کرتے ہیں پہلے انہوں نے جو ہم کو دعوت دیا اپنا دین کا یہ دیا تھا یہ انہوں نے دعوت تھا ہمارے پاس دین کا بہرحال میں نہیں کیا ایسا مجھے کیا جورت ہے کیونکہ میں یہاں پہ سعودی عرب میں رہتا ہوں اور مکہ میں تقریباً مجھے چھ سال ہوگی الحمدللہ تو میں آمام کے اندر کیا میں گلتیاں ڈھونڈوں ہر جگہ پہ جو آمام ہے کوئی نہ کوئی ان کے اندر گلتی تو ہوتا ہی ہے لیکن یہاں کہ جو علماء جو دین ہے جو علماء کرام ہے تو ان کا میں خدوا سنتا ہوں الحمدللہ اور اردو میں ٹرانسلیشن بھی ہوتا ہے تو خدوا سے تو پتا نہیں چلتا کہ ان کے اندر کوئی فرقواریت ہے تو تو آدمی کو بہت اچھا لگتا ہے اور مجھے بہت اچھا لگتا تھا تو میں سونا بہت ہر آدمی سنتا ہے الحمدللہ جو آتے ہیں یہاں پہ جو ماں کے نماز پرنے انڈیا کے پاکستان کے بنگلہ دیس کے جو بھی ہیں آنکہ اپنا خدوا سنتے ہیں تو ان کو ایک ہیڈ فون دیا جتا ہے تاکہ وہ اپنے موبائل میں لگا کر اردو ترسلیشن یا بنگلہ یا جو بھی جو کنٹری کا جو جو جوان کا ہے یہاں پہ ترجمہ ہوتا ہے وہ سنتے ہیں تو مجھے تو عمام عمام کا جو غلطیاں ہیں وہ بتا کے تھوڑی نہ دین بندنام ہوتا ہے دین تو بندنام علماء لوگ سے ہوتا ہے جو اپنے آپ آلی مفتی پتنا بڑے بڑے علامہ فلانہ کیا کیا لقب لگاتے ہیں تو جو دین اور مجھب ان سے بندنام ہوتا ہے تو یہ ہم سے مانگتے تھے ویڈیو فوٹو اٹھو میں نے دیتا تھا برحال بہت سارے ہم سے بات کی آپ ہم کو آپ ہم سے برے ایلی حدیث بن کے بات کرو کبھی مجاک مجاک میں کہیں گے کہ آشا چلو آج تم دیبندی بن جاؤ میرے ریکورڈنگ کرتا ہوں میں بولتا تھا بھائی یہ سب کرنے سا آپ کو کیا ملے گا تو پھر کبھی بولیں گے ایلی حدیث بن جاؤ ایسا ایسا سوال کرو ہم سے میں جباب دوں اور نیٹ پہ چھوڑوں تاکہ لوگوں کا اصلاح ہو لوگ سمجھیں گے میں بولا یہ سب تو دھوکہ ہے اگر آپ کو بات کرنا ہے تو آپ کسی ایلی حدیث سے بات کریں یا کسی دیبندی سے بات کریں ہم سے بات کر کیا ملے گا پھر ایسا بہت دن ہم سے کوئی مسئلہ مسئل پوچھتے تھے لیکن میں ان سے مطمئن نہیں ہوتا تھا کیونکہ ان کے علماء جو لوگ ہیں تقریبا جتنے بھی علماء اکرام ان کے ہیں تو ان سے اگر دس علماء کا تقریر آپ سننے گے دسو تقریر سے آپ کو مختلف کسی بات سننے کو ملے گا جیسے کہ سجدہ کہی لے لو تو کوئی علماء بولتا ہے کہ سجدہ کرنا جواز ہے حرام نہیں ہے کوئی بولتا ہے حرام ہے کوئی بولتا ہے کہ اس میں اتنا بڑا گناہ نہیں ہے کوئی اللہ سمجھ کہ تو ہی نا سجدہ آدمی کرتا ہے تو چومنے جاتا ہے تاجیمن سجدہ ہے تاجیمن سجدہ کرنے کا جواز ہے اسلام میں لیکن جب حدیث میں دیکھو تو الگی بات ہے حدیث میں جو ایک صحابی رسول تھے جو اللہ رسول کو سجدہ کیے تو اللہ سمجھ نہیں کیا ان کو سجدہ وہ بھی تاجیمن سجدہ تھا تو اللہ رسول نے منع کر دیا اور وہاں پہ بولا کہ صحابی جب سجدہ کیے تو انہوں نے کہا کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو کیا تم ہمارے قبر جا سجدہ کرو گے تو انہوں نے کہا نہیں تو اللہ رسول نے کہا کہ ایسا نہ کرو اگر سجدہ اسلام میں جائج ہوتا تو عورتوں کو جائج ہوتا کو اپنے سور کو سجدہ کریں اب یہ حدیث ان کے سامنے بلکل واجے ہے پتہ نہیں پڑھتے ہیں کہ جانبوج چھپاتے ہیں دو ہی بات ہے پڑھے نہیں پڑھے تو جانبوج چھپاتے ہیں پھر یہ بولتے ہیں نہیں تاجیمن سجدہ کا جواز ہے تاجیمن سجدہ کرنے سے اتنا بڑا کوئی حرج نہیں ہے کوئی بولتا ہے حرام ہے اللہ حجت لکھتے ہیں کہ حرام ہے اللہ حجت لکھتے ہیں کہ مجھ کو نہیں جانا چاہیے ان کے مولویوں سے سنو تو کہتے ہیں کہ ان کے مولوی سنو تو عورت کو جانے کا طریقہ بتاتے کہ ایسے کوئی عورت جائے اسے کوئی عورت جائے اس کا جانے کا ترتیب بتاتے کہ اس ترتیب سے عورت بہرحال آج یہ میرا مجھے پتا ہے کہ ہمارے پہناؤ رہا دیکھ کہ یہ دوپٹے والی آپا ہیں کہ گالیت ان کا مقدر ہے بھائی ہم سعودی عرب میں رہتے ہیں الحمدللہ تو یہاں کا لباس میں کیا کھارا بھی اللہ رسول نے تو کہا ہے کہ تم شادہ لباس پہنو اللہ رسول خود حکم دی ہیں شادہ لباس پہنو شادہ لباس پہنو اللہ رسول کو بہت پسند تھا شادہ لباس اور یہاں کہ آدمی پہنتا ہے ہم بھی پہنتے ہیں الحمدللہ تو مجھے پتا ہے کہ کمنٹ میں کیا آنے والا ہے کہ بھائی ہیں تو اپا پٹا لگائے ہیں میرے بھائی یہ سنت اور دن سمجھ کے ہم نے نہیں لگایا مجھے پتا ہے آپ لوگ کیا بولیں گے یہ 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 کلچر ہے اور یہ دن سمجھ نہیں لگاتے ہیں ہم بھی پہن رہے برحال تو یہ فاروق جو رجا ہیں فاروق رجا صرف ہی آج بھی ان رہے کہ آدمی کو لکوا نہیں مار دیتا ہے کسی انسان کو لکوا مار دیتا ہے اگدم جیسے یا لکوا مار دیا ہو یا کوئی بھاڑی مسئیبت یا چوڑی کے انجام میں فس گئے ہو یا ان کے اوپر کوئی بہت بڑا قانونی کروائی ہو گیا اگدم مو ایسا سکھا کے بات کر رہے ہیں کہ بھائی ہو میرے اوپر یہ ہو گیا ہے تو وہ بھائی کیوں جھوڑ بول رہے ہو بھائی تم تو خود پوشٹ اپنا لکھتے ہو ہم دیکھو یہ وہ بھائی نے اپنے پوشٹ پر اسے چڑھا کے لکھتے ہو تا کہ لوگ ان کو گالی اپنے بھرکاتے ہو ہم آپ کے بارے نہیں جانتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو ہارٹ ٹیک نہ ہو جائے میرے بھائی تم ڈیڑھ سال مجھے میں یہ دن کا انتجار کر رہا تھا تا کہ مجھے موقع ملے تو میں اس انتجار میں تھا اس انتجار میں تھا اور اللہ نے وہ پورا کر دیا تو تم کتنے جھوٹ بولتے ہو تم نے خود کہا ہے کہ ہم ان کے خلاف ہم پوشت لکھتے ہیں تاکہ بند نام ہمارے عوام جو ہیں ان کے آنکھوں کھول جھوٹ بول بول کہ اپنے عوام کے آنکھوں کا پردہ کھولتے ہو سچائی کیا ہے یار اہل حدیث کو قصور کیا ہے وہ تو قرآن حدیث کا دعوت دیتے ہیں تم ان کے علماء کا جو غلطیا نکالتے ہو تو صاحب کہتے ہم ہر علماء کا ہر بات نہیں مانتے ہیں ہم کو جو قرآن ملتا ہے وہ مان لیتے ہیں جو نہیں ملتا ہم چھوڑ بریلی ابھی ہمارے پورے گھر والے ہمارے جہاں دادی ہمارے جو دادا گھر ہے ہم جہاں نانا گھر ہے سب ابھی بریلی ہیں لیکن میں نہیں الحمدلہ میں تبدیل ہوں گیا ہوں یہ تمہارا بدماسی دیکھ کر تم لوگ ایک بات بولتے نہیں ہو کبھی کچھ بولوگے کبھی آپ لوگ اپنا مجھ بھی گالی بنا لیا اللہ رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جو جوان کو قابو رکھو تم لوگ بولتے کہ گالی دینا سنت ہے فرج ہے واجب ہے تو یہ کیسا مجھ ہے اگر کوئی آدمی گمراہ ہے آپ اس کا پاس میں جب میں بریلی تھا تو فون کرتا تھا کہ ہم سے کوئی حدیث بھائی ملتے تھے تو بولتے تھے کہ تقلید کرنا کہیں نہیں نہیں کھا ہے جو ہم تقلید ہے مقلید ہے اللہ نے منہ کیا ہے قرآن میں اللہ نے منہ کیا اللہ نے منہ کیا پھر کیا بنا اور تم لوگ تقلید کرتے ہو تقلید کرنا پتہ کرو کہیں نہیں لکھا کسی امام نے نہیں کہا میں فون لگا تھا علماء لوگوں کے پاس میں فاروق رجو جو لیپ ٹاپ بابا ہے اس سے میں لیکن یہ فاروق رجا جو اس رفیہ ہے اس نے فون کر کہ فاروق رجا کا بول دیا کہ یہ اندر یہ الہ حدیث ہے بابا ہم سے بات نہیں کرتا تو میں فون لگا کے پوچھا تو ہم کو جواب دینا چاہیے کہ ہاں بھائی نہیں دیکھو یہاں پر لکھا ہے تقلید انہوں نے کیا کیا کہ جواب دینے کے اُلٹ انہوں نے فتو لگانا چاہیے ارے مجھے پتا ہے تم وہاں پہ گئے ہو گمراہ ہو جاؤ گے تو وہاں کا کھانا کھاؤ گے تو حرام حرام کا کھاؤ گے تو وہاں جو کھاتا ہے اس ہی کا ہو جاتا ہے ارے یہ کون سا دلیل ہے آدمی آپ سے سوال کر رہا ہے ہم کو بتائیے کہ یہ چیز کہاں لکھا ہے ہم کو جان ہے تو آپ ایسا فتو لگا دیں گے وہاں بھی کس کو بولتے ہیں تو وہاں پتا چلا کہ اللہ کا نام ہے جو قرآن قریم سور عمران میں آیا ہے تو یہ فاروق رجا جو ہے اسے میں بولا یار وہاں اللہ کا نام ہے تم لوگ وہاں محمد نام بہت محترم ہے اور اللہ کا نام آپ کے پاس آپ کے نجد محترم نہیں ہے یعنی اللہ کے نام کے آگے جو مرجو لگا دو آپ لوگ اللہ کے نام سے جو مرجو کہو لیکن اللہ کے رسول کے نام تاجیم ہم بھی کرتے ہیں لیکن کہنے مقصد یہ ہے کہ فجلت میں بڑے اللہ ہیں کہ محمد صلی اللہ صلی اللہ ہیں یار ان کو رسول اللہ ہی نے بنایا نا ان کو رسول اگر کسی نے نبی بنائے یا اتنا عجت اور فجلت دیا تو ان کا خود کا تھوڑی نہ ہے وہ تو محمد یا رسول یا نبی بنا کے بھیجے ہیں تو یہ بول سارا ہے تم کو دیکھ کے میرے بھائی تم ابھی سے بھی ابھی سے بھی اچھا کام کرو اللہ تم کو بکف دے تم نے جتنا بد نام کیا ہے یعنی وہ بول بول کر ایلہ دیسوں کو اور دی بندیوں کو جتنا جھوٹے توحمت لگائے ہیں گالی دیئے ہیں میرے بھائی کے مطابق دین فیلتا ہے تم نے جو گالی دینے دکان کھول رکھا ہے تم سچ بتانا یار اگر میں یہ بنا رہا رہا ہوں کہ تمہارے پاس پہنچے تم کتنے غلط غلط بات سکھاتے تھے تم ایسا بولو نہ ایسا تم ایلے حدیث خلاف بول کہ ہم سے بات کرو ہم کو وہاوی نید بندیوں نے اید حدیث نے ہمارے خلاف ہمارے نمبر غلط استعمال کر کے ایسا انہوں نے کیا کتنے جھوٹ بول رہے میرے بھائی یہ سب تو تم خود اپنے ہاتھ سے کرتے ہو اپنے بجرگو آگے گالی لکھ دوگے دوسرے نام لکھے اور پوشٹ کرو گے تاکہ تمہارا آمام آمام کے دلوں میں نفرت پیدا ہو تم کتنا جھوٹ بولتے ہو یار تم کو یہ کرنے سے کیا مل رہا ہے اپپو خان کا نام لیے میں ان سے کتنے بار بات کیا میں بہت کوشش کیا ان کو آج مانے کی لیے وہ تو فالتو بات وہ کرتا نہیں ہے اس کا تیک میسن ہے کہ اپنا لوگوں کو جو غلط ہے وہ سناتا ہے میں بہت میرے بھائی فاروق رجا میں کتنے بار اپپو کان سے بات کیا ہوں میں دیکھا ہوں کو غلط بات نہیں کرتا ہے وہ فالتو بات کر گو تو فون کار دیتا ہے اور جواب بھی نہیں تھا تو جو ہمارے کتابوں میں جو لکھا ہے گلاجت وہ دنیا کو بتاتا ہے اس کا یہ غلط ہے اور ندیم کو نام لیا ندیم اس کو ایک ریکورڈنگ تم بھی گالی دیتا ہے کسی کو میں سب کا سنتا ہوں میرے بھائی گالی دینے دکان تو آپ لوگوں نہیں کھول رکھا ہے آپ کتنے علماء کے پاس میں پھون لگاتا ہوں آج جب میں یہ سوال کرتا ہوں تو گالی دینے لگتے ہیں بولتے ہیں کہ وہابی ہو تو نجدی ہو تو حرام کا اولاد ہو تو پتہ نا تمہاری ماں کیسے پیدا کیا یہ یہ کون سا جواب ہے بھائی یہ کوئی جواب ہے ایسے دن ایسے ایسے اصلاح ہوتی ہے لوگوں کا کون ایسا صحابی یا کون ایسا امام جو تھے گالی دینے کا طریقہ اپنا اے تھے لوگوں کا اصلاح کرنے کے لئے میرے بھائی تم لوگوں نے کون دکان اکھل رکھ اور تم ہم سے ایک بار بولا میں جب تم سے میں بات کیا کہ وہابی کے مطلب تو یہ نہیں ہوتا ہے ان کا نام پورا بتاؤ محمد بن ان کا نام محمد عبدالوحاب تھا تو اگر تمہارا پس جرہ برابر ایمان ہے تو تم نے کیا کہا تھا کہ محمد جو نام ہمارے نجدگ بہت محتبر ہے تو ہم نے تم سے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کا نام تمہار نجدگ محتبر نہیں ہے تو تم کہہ رہے ہو فاروق رجا کہ ہم کو ڈاؤوٹ لگ رہا ہے کہ تم پتہ نہیں ہمارے میں ہو گیا نہیں یہ کون سا بات ہے اللہ اللہ تعالی کہ میں فجلت پوچھا ہوں تم سے اللہ کا فجلت مطلب زیادہ کر دے وہ وہاں بھی ہو جاتا ہے وہ ایلی حدیث ہو جاتا ہے تو تمہارے باتوں نے ہم کو بہت تکلیف دیا اور تمہارے علماء کو بات لیکن یہ میرا میں سامنے اس لئے آ رہا ہوں تاکی یہ جو ویڈیو ہے میں دنیا میں کلے تھوڑی نہ ہوں میرے بہت سے رشتدار ہیں بہت میرا میرا بھی میں آنا یتیم نہیں ہوں الحمدللہ تو اس ویڈیو کو دیکھیں الحمدللہ آج میں اہل حدیث ہوں اہل اللہ اللہ دھارم ہم نہیں چاہیے میں تین طلاق دے دیا الحمدللہ وہ بھی ترتیب سے تو ماندر ترتیب ہم ترتیب سے دیئے ہیں عددت پورا کر گر گئے ٹھیک میرے بھائی جب ہم دیکھو گے نا تو مجھے اللہ سمید ہے کہ تم مجھے کچھ نہ ہو کہ تم ہم کو بہت اچھا سے جانتے ہو تو ایک آخری نصیحت آپ کے لئے ہے ندیم بھائی یا اپو بھائی جو بھی ایل حدیث کو علماء لوگ ہیں بھائی ان کو گالی دینا چھوڑ دو ان کا تم کسور بتاؤ لوگوں کو تھوڑی تھوڑی ویڈیو کٹ 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 نیٹ پہ ڈالتے ہو تم کو پتہ نہیں کہ ہم سعودی بتاؤ رہے اللہ رسول کچھ نہیں کر پائیں گے میرے بھائی محسنت احمد میں حدیث ہم کو مل گیا میں پڑھا حوالہ چاہیے تو میں دوں گا لیکن میں یہاں تقریر نہیں بیٹھا ٹھیک ہے پھر تم نے ایک اور ویڈیو کار کٹ ڈالا ڈاکٹر جاک رنائک دیکھو کہ نبی کو ماننا حرام ہے میرے بھائی تم لوگ کا عقل کہاں گیا جو آدمی دن بھر اور رات بھر لوگ کو یہ منوا رہا ہے کہ تم اللہ رسول کو مانو تمہارے کتابوں میں یہ ہے کلما سب سب کچھ تمہیں نظر سو جل ہو گیا بس وہ ایک چیز آگیا ان کا جبان کا مسٹیک تھا کہ ہم ان کو بولنے میں تھوڑا لڑکھ را گئے مان مان نا ہو گیا مان نا مان نا ہو گیا تم اکل دیا تھا تم ہر ویڈیو دیکھ دیکھ تم ہر جھوٹ فری تم ہر مکاری تم ہم سے کتنا جھوٹ بولوانے کوشش کیا میں نہیں بولا اس لئے مجھے جیادہ تم لوگ سے نفرت ہو گیا اب الحمدل اللہ اب ایک بات بتاؤ وہ ہم لوگ نہیں ہیں ہم لوگ قرآن اور تو جس سکسیت کے لئے تم لوگ نے وہابی وہابی کا جو رچنہ رچا ہوا ہے ہمارے ملکوں میں تو میرے بھائی لوگوں کی کیوں نہیں بتاتے کہ اس کا نام محمد اب عبدالباب تھا اس کا نام تو محمد تھا تو تم محمد نہیں بولا تم اگر محمد بولتے لوگ تم جوتے مارتے اللہ تبارک وطالہ آپ لوگ ہدایت دے اور قرآن اور سنت کا جو تبلیغ ہے جو دعوت ہے وہ عام کرنے تو فیق دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ